ہلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سہیز کلاسیز آج اس ویڈیو میں ہم جو کلاس ٹویلز کی یونیٹ ہے ٹو سولیوشنز اس کا انسی آرٹی ایکسرسائز کا کیوشن ٹین دیکھیں گے اس سے پہلے جو اس کے انسی آرٹی ایکسرسائز کے نائن کیوشنز ہیں وہ ون بائی ون ہم بالکل اچھے سے ایکسپلین کر چکے ہیں آپ چاہیں تو چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کوشن میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے what role does the molecular interaction play in solution of alcohol in water کی جب ہم alcohol کو ڈالتے ہیں کس میں تو وہاں پہ جو molecular interaction ہوتے ہیں ان کا کیا role ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں alcohol کیا ہوتی ہے کوئی بھی الکائل گروپ ہم لے اور اس پہ لگا ہوتا ہے اپنا ہیڈروجن گروپ اور اچھٹو کیا ہوتا ہے تو دیکھو ان دونوں میں جو molecules ہوتے ہیں ان دونوں میں ہی کیا ہوتی ہے پہلے intra molecular hydrogen bonding ہوتی ہے intra کا مطلب کیا ہوتا ہے same molecule میں h bonding مطلب hydrogen bonding in same molecule کیسے کہ جب ہم یہ لکھ دیں اس کو ایسے تو جو next والا کا h ہے h o r ایسے ہی h o r ایسے ہی اس میں ہوتی ہے کیسے o h h h o h o h تو یہاں سے ہم نے کیا لکھا کہ جو intra molecular hydrogen bonding ہوتی ہے alcohol میں بھی اور hydrogen میں بھی پہلے سے ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم ان کو ملاتے ہیں دونوں کو mix up کرتے ہیں تو when we mix alcohol sorry hydrogen water milk alcohol and water solution solution then there is intermolecular hydrogen bonding hydrogen bonding تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے intermolecular hydrogen bonding ہوتی ہے کیسے کی اپنا جو ایک molecules ہے کی اپنا کس کا ہے alcohol کا تو جو next h ہوگا وہ کس کا ہوگا اس کا اپنا hydrogen کا ہوگا اس کا water ہےalid اور یہ اپنی alcohol ہے جو next جو ہائیدروجین کو جہاں پرت آر ایک اونڈ کی ت preliminary کی مطلع چکا ہے کہ پر مطلعی جہاں پر معلیируتوں پختوبی کے لیٹ رو quemیں کنیرacing کو کی کوئی ہو�이ر کی کمیں گا اب یہاں پہ کیا ہو گئی هو سیر اور لنچ Neither برن آر ار summال کی اور ان کے بیچ میں اس نے کیا ہوتے ہوتی ہیں اور انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بونڈنگ اور یہ ہو گئی اپنی انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بونڈنگ تو یہاں پہ ہے نا جو یہ انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بونڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتی ہے تو یہاں سے ہم کیا بولیں گے کہ جو اپنی انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بونڈنگ ہے ایچ بونڈنگ ہے وہ لیسٹیبل ہوتی ہے کس کی بجائے انٹر مولیکلر ہیڈروجن بونڈنگ کی بجائی تو یہاں سے ہم کیا بولتے ہیں کہ جب ہم اس میں وہ دیتے ہیں راول سلا دیکھتے ہیں تو وہ بھی کیا دکھاتا ہے پوزیٹیو دیویییشن مطلب جو فورسیز بنیں گے وہ زیادہ سٹرونگ ہوں گے پہلے ایکزیسٹ ہوتے ہوئے فورسیز کی بجائی راول سلا کیا کہ جو پہلے سے فورسیز تھے مولیکیولز کے بیچ میں اور جو نئے فورسیز بنیں ہیں تو نئے بنے ہوئے فورسیز بہت زیادہ سٹرونگ ہوں گے پہلے بنے فورسیز کی بجائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو اپنا ایک کیوشن ہے ٹین کو کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملے گے کیوشن 11 کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے والد تینکس فورت وچنگ مائی ویڈیو